اسلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں امہ حارون عبداللہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی سائمہ سلیم سے جی ہاں وہ سائمہ سلیم جو پاکستان کی پہلی نابینہ سفارتکار ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کے امتحان میں ٹاپ کیا جنہیں وفاقی حکومت نے ملکی سفارتی خدمات کی ملازمت میں رکھا اور وہ جنیوہ میں اقوام مدیدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے لیے انسانی حقوق کی دوسری سیکٹری بھی ہیں پوری دنیا میں معذور افراد کو روزمرہ کی بنیاد پر تأثیب اور دکیانوسی خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے معذوری کو کلنگ کا ٹھیکہ سمجھے جانے کے پیچھے بہت سارے عوام ملکار فرما ہیں ان میں سب سے پہلا انصر کسی فرد کی معذوری کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو سمجھنے کے لیے شعور کی کمی ہے ایک معذور بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ماں کو لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بے رہم معاشرہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی باتوں کے تیر سے ماں اور اس کے بچے کے دل میں زخم کر دیتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے والدین بھی اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی اگر وہ سکول میں چلا بھی جائے تو لوگوں کی عجیب نظریں اسے احساس محرومی اور معذوری کا احساس دلاتی ہیں سکولوں کے اندر معذور افراد کے لیے غیر مناسب محول اور سہولیات کا فقدان اس کے لیے احساس محرومی کو مردے نہیں دیتا جس سے بہت سے معذور بچے برائی کا راستہ اپنا لیتے ہیں اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی بجائے تاریخ بنا لیتے ہیں اگر سائنسی نظریہ سے دیکھا جائے تو معذور افراد کے اندر مشکلات سے لڑنے کی زیادہ طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے اس کے پاس مشکلات کے بہت سے حل ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو مشکلات سے لڑنے کے قابل بنا لیا ہوتا ہے اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں تو بہت سے کامیاب لوگوں کی داستانیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اور معاشرے میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا اور بہت سے معذور افراد کے لیے از محمد کی علامت بن گئے سائمہ سلیم انہی میں سے ایک ہیں سائمہ سلیم 1987 میں پیدا ہوئی بچپن میں سائمہ سلیم کو آرپی ریٹینائٹس پیگونٹوسا کی تشخیص ہوئی یہ ایک آنکھ کی بیماری ہے جو کسی شخص کی بسارت کو متاثر کر دیا یہ بیماری لا علاج تھی اور آہستہ آہستہ سائمہ نے اپنی نظر کھونا شروع کر دی جب وہ تیرہ سال کی تھی تو بلائی سے مکمل طور پر محروم ہو چکی تھی سائمہ کے چار بہن پائی ہیں ان میں سے دو نابینہ ہیں اس سے قبل ان کا بھائی یوسف سلیم پاکستان کا پہلا نابینہ جج بن چکا ہے سائمہ کی بہن جو کہ نابینہ ہیں لاہور یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں سائمہ سلیم نے اپنی ابتدائی تعلیم نابینہ افراد کے سکول عزیز جہاں بیگن پرس سے حاصل کی انہوں نے کنیر کالیج برہ خواتین سے انگریزی عدب میں بیچلر اور ایم فیل کی ڈگری مکمل کی جہاں انہوں نے فرسڈ ویجن کے ساتھ اپنی دونوں ڈگرییں مکمل کی اور اپنی امدہ کار کردگی کی وجہ سے گولڈ میڈل جیتا وہ تین سو نابینہ طلبہ میں ٹاپ ٹین کی لسٹ میں تھی دو ہزار ساتھ میں انہوں نے اپنا سینٹرل سپیریر سرویس یعنی سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا جس میں وہ مجموعی طور پر چھٹی اور خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہیں پاکستان میں جہاں انتہائی ذہین اور قابل لوگ اکثر سی ایس ایس میں ناکام رہتے ہیں جیسا کہ دو ہزار انیس میں صرف دو اشاریہ پانچ سٹوڈنٹس نے سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کی یعنی کل پندرہ ہزار میں سے تین سو بہتر طالب علموں نے کامیابی حاصل کی جبکہ دو ہزار سولہ میں کامیاب طلبہ کی شرح صرف دو فیصد رہی اور ایسے امتحان میں ایک نابینہ لڑکی کا نہ صرف کامیاب ہو جانا بلکہ پوزیشن حاصل کرنا کسی موج سے سے کسی طرح کام نہیں سائمہ سلیم کے والدین نے سائمہ کو بھرپور وقت دیا والد اس کے لئے ہر سب کی کیسل ریکارڈ کر کے رکھ جاتے جسے وہ سکول سے آ کر سنتی اور یاد کرتی اس طرح وہ بچپل ہی سے سکول میں اچھی پوزیشن کی ہاں مل رہی سائمہ نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنی ہوم یونیورسٹی کنیر کالیج فار ویمن میں بطورے لیکچرر کیا جہاں وہ دو ہزار سات سے دو ہزار آٹھ تک پڑھاتی رہی دو ہزار آٹھ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ماذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر منعقیدہ ایک تقریب میں اپنا مام نے خصوصی مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا پھر جلدی دو ہزار نو میں وہ بتیس سال کی عمر میں وزارت خارجہ میں خدمات سارا انجام دینے لگی ملک کی پہلی نابینا سفارتکار بنی جو دو ہزار تین سے جنیوہ میں اقوام متعددار میں پاکستان کے مستقل مشن میں کام کر رہی ہیں ثانی حقوق سے متعلق سیکٹری کے عوضہ پر فائز اور مازوری ان کے سرکاری فرائز کی ادائیگی میں کبھی حائل نہیں ہوئی تعلیم کے دوران سائمہ کو بہت سے ایوارڈ ملے انہوں نے اپنی بہترین تعلیمی کارکردگی پر قائد عظم گولڈ میڈل حاصل کیا اس کے علاوہ وومن اچیومنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا اور مادر ملت فاطمہ جنا میڈل کی بھی حق دار قرار پائیں ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتے امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ